سبغے اینڈ سانز یہ اس پر امید زمانے کا ذکر ہے جب انہیں کتابوں کی دکان کھولے اور ڈل کارنے گی پڑھے دو تین مہینے ہوئے ہوں گے اور جب ان کے ہونٹوں پہ ہر وقت وہ دھولی منجی مسکراہت کھیلتی رہتی تھی جو آج کل صرف ٹوٹ پیسٹ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے اس زمانے میں ان کی باتوں میں وہ اڑ کر لگنے والا جوش اور ولولا تھا جو بالعموم انجام سے بے خبر سٹے بازوں اور نو مسلموں سے منصوب کیا جاتا ہے دکان کیا تھی کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائبریری تھی معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کر وہی کتابیں دکان میں رکھی ہیں جو خود ان کی پسند تھی اور جن کے متعلق انہوں نے ہر طرح اپنا اتمنان کر لیا تھا کہ بازار میں ان کی کوئی مانگ ہے نہ کھپت ہمارے دوست مرزا عبدالود بیگ نے دکان میں قدم رکھتے ہی اپنی تمام نا پسندیدہ کتابیں اس خوش سلیقوی سے یقجہ دیکھیں تو ایک دفعہ اپنی پرانی اینک پر اعتبار نہیں آیا اور جب اعتبار آ گیا تو الٹا پیار آنے لگا اپنے مخصوص کھٹ مٹھے لہجے میں بولے یار اگر عام پسند کی بھی دو چار کتابیں رکھ لیتے تو گاہک دکان سے اس طرح نہ جاتے جیسے سکندر دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ خالی تاجرانہ تبسم کے بعد فرمایا میں صرف میاری کتابیں بیجتا ہوں پوچھا میار کی کیا پہچان ارشاد ہوا سنو میرے ایک قریبی ہمسائیں ہیں پروفیسر قاضی عبدالقدوس چوبیس گھنٹے کتابوں میں جھٹے رہتے ہیں لہٰذا میں نے کیا یہ کہ دکان کھولنے سے پہلے ان سے اپنی پسندیدہ کتابوں کی فہرست بنوالی پھر ان کتابوں کو چھوڑ کر اردو کی بقیہ تمام کتابیں خرید کر دکان میں سجا لی اب اس سے بہتر انتخاب کوئی کر کے دکھا دے پھر ایکا ایکی تاجرانہ لہجہ بنا کر سیغہ جمعہ میں ہنکارے ہماری کتابیں اردو عدب کی آبروں ہیں اور ہم یہ بہت ارزاں بیچتے ہیں مرزا نے اسی لہجے میں جملہ پورا کیا مصیبت یہ تھی کہ ہر کتاب ہر مصنف کے مطالق ان کی اپنی رائے تھی اور اٹل جس کا اظہار اور اعلان بلجبر وہ بمنزلہو دینی فرض سمجھتے تھے چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے گہک کو کتاب خریدنے سے جبرن باز رکھا کہ اس سے اس کا عدبی ذوق خرابتر ہونے کا اندیشہ تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ کتب فروش کم اور کتب نمہ زیادہ تھے کبھی کوئی خریدار ہلکی پھلکی کتاب مانگ بیٹھتا تو بڑی شفقت سے جواب دیتے یہاں سے دو گلیاں چھوڑ کر سیدھے ہاتھ کو مر جائیے پرلے نکر پر چوڑیوں کی دکان کے پاس ایک لیٹر باکس نظر آئے گا اس کے ٹھیک سامنے جو انچی سی دکان ہے بچوں کی کتابیں وہی ملتی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ اب تک یاد ہے کہ ایک صاحب کلیات مومن پوچھتے ہوئے آئے اور چند منٹ بعد مولوی محمد اسماعیل میرٹھی مرہوم کی نظموں کا گلدستہ ہاتھ میں لیئے ان کی دکان سے نکلے ایک دن میں نے پوچھا اختر شیرانی کی کتابیں کیوں نہیں رکھتے مسکرائے فرمایا وہ نابالغ شاعر ہے میں سمجھا شاید مائنر پویٹ کا وہ یہی مطلب سمجھتے ہیں میری حیرانی دیکھ کر خودی وضاحت فرما دی کہ وہ وصل کی اس طور پر فرمایش کرتا ہے گویا کوئی بچہ ٹوفی مانگ رہا ہے اس پر میں نے اپنے ایک محبوب شاعر کا نام لے کر کہا کہ بچارے ہوش خلیج آبادی نے کیا خطہ کی ہے ان کے مجموعے بھی نظر نہیں آتے ارشاد ہوا کہ اس ظالم کے تقاضہ وصل کے یہ تیور ہیں گویا کوئی قابلی پتھان ڈانٹ ڈانٹ کر ڈوبی ہوئی رقم وصول کر رہا ہے میں نے کہا مگر وہ زبان کے بادشاہ ہیں بولے ٹھیک کہتے ہو زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں آجز ہو کر میں نے کہا اچھا یوں ہی سہی مگر فانی بدائیونی کیوں غائب ہیں فرمایا ہوش وہ نرے مصور غم ہیں تو مہدی مصور بنت عم واللہ وہ انشائیہ نہیں نسائیہ لکھتے ہیں بلاخر میں نے ایک جانے پہچانے پروفیسر نقاد کا نام لیا مگر پتا چلا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے فاضل پروفیسر کے والد بزرگوار کو لکھنوک کو نکلو اور مزاج شریف کو مجاز شریف کہتے سنا تھا چنانچہ اس پدرانہ نا اہلی کی بنا پر ان کے تنقیدی مزامین دکان میں بھی کبھی بار نہ پاسکے یہی نہیں خود پروفیسر موصوف نے ایک محفل میں ان کے سامنے غالب کا ایک مشہور شعر غلط پڑھا اور دہرے ہو ہو کر داد بصول کی سو الگ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بولے فرق کی ایک ہی رہی میرن صاحب کا قصہ بھول گئے کسی نے ان کے سامنے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا تیوریاں چڑھا کر بولے میاں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے کہ جیسے چاہا پڑھ دیا آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ بہت سی کتابیں وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ان کو سخت ناپسند تھی اور ان کے مستنفین سے وہ کسی نہ کسی موضوع پر ذاتی اختلاف رکھتے تھے لیکن مادود چند مستنفین جو اس معتوب اور مغزوب زمرے سے خارج تھے ان کی کتابیں دکان میں رکھتے ضرور تھے مگر کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح بکنے نہ پائیں کیونکہ وہ انہیں بہت پسند تھی اور انہیں منگواہ منگواہ کر رکھنے میں عجیب روحانی لذت محسوس کرتے تھے پسند و ناپسند کی اس غیر تاجرانہ کشا کش کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتب از جان جنبد سنی سنائی نہیں کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوان غالب دکان میں مہینوں پڑا رہا محض اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ دکان اس کے بغیر سونی سونی معلوم ہوگی مرزا کہا کرتے تھے کہ ان کی مثال اس بدنصیب پساب کسی ہے جسے بکروں سے عشق ہو جائے کتابوں سے عشق کا یہ حال تھا کہ این بونی اور بکری کے اوقات میں بھی مطالعے میں کمر کمر غرق رہتے یہ کمر کمر کی قید اس لیے لگانا پڑی کہ ہم نے آج تک انہیں کوئی کتاب پوری پڑھتے نہیں دیکھا مرزا اسی بات کو یوں کہتے تھے کہ بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اپنے کو ان سے پڑھوا سکی ہیں یہی نہیں اپنے مطالعے کی تقنیق کے مطابق رومانوی اور جاسوسی ناولوں کو ہمیشہ الٹا یعنی آخر سے پڑھتے تاکہ ہیروین کا حشر اور قاتل کا نام فوراں معلوم ہو جائے ان کا قول ہے کہ میاری ناول وہی ہے جو اس طرح پڑھنے پر بھی آخر سے شروع تک دلچسپ ہو ہر کہیں سے دو تین صفحے الٹ پلٹ کر پوری کتاب کے مطالق بے دریغ رائے قائم کر لینا اور پھر اسے منوانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا بعض اوقات تو لکھائی اور چھپائی دیکھ کر ہی ساری کتاب کا مضمون بھانپ لیتے مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک تازہ چھپی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روشنائی سونگ کر نہ صرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا ان کے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ وہ کتاب کا سرورک پڑھتے پڑھتے انگنے لگتے ہیں اور اس عالم کشف میں جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کو مصنف سے منصوب کر کے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیزار ہو جاتے ہیں اور مصنف غریب کس قطار شمار میں ہیں اپنے عدبی قیاس اور قیافے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک ڈینگ مارنے لگے کہ میں آدمی کی چال سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا رہا ہے اتفاق سے اس وقت ایک بھرے بھرے پچھائے والی لڑکی دکان کے سامنے سے گزری چینی کمیز اس کے بدن پر چست فقرے کی طرح کسی ہوئی تھی سر پر ایک ریبن ستلیکے سے اڑے ہوئے جسے میں ہی کیا کوئی بھی شریف آدمی دوپٹا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ دوپٹا کبھی بھی اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا تنگ موری اور تنگ تر گھیر کی شلوار چال اگرچہ کھڑی کمان کا تیر نہ تھی لیکن کہیں زیادہ محلق کمان کتنی بھی اتری ہوئی کیوں نہ ہو تیر لا محالہ سیدھا ہی آئے گا تھمک تھمک کر نہیں لیکن وہ قطالہ عالم قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ جسم کے درمیانی حصے کو گھنٹے کے پنڈولم کی طرح دائیں بائیں یوں ہلاتی کہ بس چھوری سے چل جاتی نتیجہ یہ کہ متذکرہ حصہ جسم نے جتنی مسافت جنوب سے شمال تک تیگی اتنی ہی مشرق سے مغرب تک مختصر یوں سمجھئے کہ ہر گام پر ایک قد آدم سلیب بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اچھا بتاؤ اس کی چومک کی چال سے کیا ٹپکتا ہے میں نے پوچھا اس کی چال سے تو بس اس کا چال چلن ٹپکے ہے مجھے آنکھ مار کر لہتے ہوئے بولے پھر گو ہی بات چال سے بتاؤ کیسی کتابیں پڑتی ہیں میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا پگلے یہ تو خود ایک کتاب ہے انہوں نے شہادت کی انگلی سے سڑک پر ان خوانندگان کی طرف اشارہ کیا جو ایک فرلونگ سے اس کے پیچھے پیچھے فہرست مزامین کا متعلیہ کرتے جلے آ رہے تھے دیکھا گیا ہے کہ وہی کتب فروش کامیاب ہوتے ہیں جو کتاب کے نام اور قیمت کے علاوہ اور کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کی ناواقفیت آمہ جس قدر وسی ہوگی جس قدر امیق اور متنبو ہوگی اتنی یہ بھرپور خود اعتمادی اور معصوم گمراہی کے ساتھ وہ بری کتاب کو اچھا کر کے بیچ سکیں گے اس کے برعکس کتابیں پڑھتے پڑھتے ادوری ہی سے ہی ہمارے ہیرو کو اسلامی ناولوں کے جوشیلے مقال میں حفظ ہو گئے تھے اور بغدادی جم خانے میں کبھی دیسی وسکی کی زیادتی سے موصوف پر ہزیانی کیفیت تاری ہو جاتی تو دشمنان اسلام پر گون سے تان تان کر ایسے تڑاک پڑاک ڈائلوگ بولتے جن سے شوق شہادت ایسا ٹپکہ پڑتا تھا کہ بیروں تک کا ایمان تازہ ہو جاتا مسلسل ورک گردانی کے سبب نئی نویلی کتابیں اپنی کماری کراری مہک اور جلد کی کساوٹ کھو چکی تھی بیشتر صفحات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح موڑ گئے تھے اور باز پسندیدہ اور آگ کی یہ کیفیت تھی خط سے لشکر گزرا اور لشکر بھی وہ جو خون کی بجائے پیک کی چینٹیں اڑاتا ہوا گزر جائے ایک مرتبہ ان کو بھری دکان میں اپنے ہی سائز کے ایک اسلامی نوول کا اتر نکالتے دیکھا تو مرزا نے ٹوکا لوگ اگر کسی حلوائی کو مٹھائی چکتے دیکھ لیں تو مٹھائی خریدنی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہر آئے گئے کے سامنے کتب چشی کرتے رہتے ہو پھر کیا تھا پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے پھٹ پڑے کتب فروشی ایک علم ہے برخدار ہمارے ہاں نیم جاہل کتابیں لکھ سکتے ہیں مگر بیچنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک اندھا سرما تو بنا سکتا ہے مگر بیچ بازار میں کھڑا ہو کر بیچ نہیں سکتا میاں تم کیا جانو کیسے کیسے جید جاہل سے پالا پڑتا ہے اپنی عزیز ترین کتاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جی میں آتی ہے دیوان غالب ماں مقدمہ مولانا امتیاز علی عرشی ان کے سر پر دے مارو تمہیں یقین نہیں آئے گا دو ہفتے ہونے کو آئے ایک مظلوم صورت کلرک یہاں آیا تھا اور مجھے اس کونے میں لے جا کر کچھ شرماتے کچھ لجاتے ہوئے کہنے لگا کہ کرشن چندر ایم اے کی وہ کتاب چاہیے جس میں تیری ماں کے دودھ میں حکم کا اکہ والی گالی ہے خیر اسے جانے دو کہ اس بچارے کو دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ یہ گالی سامنے رکھ کر ہی اس کی صورت بنائی گئی ہے مگر ان صاحب کو کیا کہو گے جو نئے نئے اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے ہیں میرے واقفے کار ہیں اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو کالج سے پہلی تنخواہ وصول کر کے سیدھے یہاں آئے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ لگے پوچھنے صاحب آپ کے ہاں منٹو کی وہ کتاب بھی ہے جس میں دھرن تختہ کے معنی ہو اور ابھی پرسوں کا ذکر ہے کہ ایک محترمہ تشریف لائیں سن یہی اٹھارہ انیس کا نکلتا ہوا فربا بدن اپنی گڑیا کی چولی پہنے ہوئے تھی دونوں ہتیلیوں کی رہل بنا کر اس پر اپنا کتابی چہرہ رکھا اور لگی کتابوں کو ٹکر ٹکر دیکھنے اسی جگہ جہاں تم کھڑے ہو پھر دریافت کیا کوئی نوول ہے میں نے راتوں کی نیند حرام کرنے والا ایک نوول پیش کیا رہل پر سے بولی یہ نہیں کوئی ایسا دلچسپ نوول دیجئے کہ رات کو پڑھتے ہی نیند آجائے میں نے ایسا ہی ایک غشی آور نوول نکال کر دیا مگر وہ بھی نہیں ججا دراصل انہیں کسی گہرے سبز گرد پوش والی کتاب کی تلاش تھی جو ان کی خوابگاہ کے سرخ پردوں سے میچ ہو جائے اس سخت میار پر صرف ایک کتاب پوری اتری وہ تھی استاد موٹر ڈرائیوری منظوم جس کو دراصل اردو زبان میں خودکشی کی آسان ترکیبوں کا پہلا منظوم ہدایت نامہ کہنا چاہیے میں نے نوخیز خاتون کی حمایت کی ہمارے ہاں اردو میں ایسی کتابیں بہت کم ہیں جو بغیر گرد پوش کے بھی اچھی لگیں گرد پوش تو ایسا ہی ہے جیسے عورت کے لیے کپڑے مگر ہالی وڈ میں آج کل زیادہ تر ایکٹریسز ایسی ہیں جو اگر کپڑے پہن لیں تو ذرا بھی اچھی نہ لگیں مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن نیا نیا شوق تھا اور ابھی یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ایسے واقعات سے ان کی طبیعت سچ مچ مقدر ہو جائے ڈل کورنگی کے مشورے کے مطابق وہ ہر وقت مست کراتے رہتے اور ہم نے ستوتے میں بھی ان کی باچیں بطور خیر سگالی کھلی ہوئی ہی دیکھی اس زمانے میں بقول مرزا وہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا ہر کسو ناکس کے ساتھ ڈل کورنگی کیا کرتے تھے حد یہ تھی کہ اگر ڈاکیا بیریں خط بھی لاتا تو انعام و اکرام دے کر رخصت کرتے گاہکوں کو تو ذاتی مہمان سمجھ کر بچ بچ جاتے اور اکثر مطائے سخن کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر ہی خود بھی بک جاتے سچ ہے خوش خلقی کبھی رائے گا نہیں جاتی چنانچہ چند ہی دنوں میں دکان چل نکلی مگر دکان داری ٹھپ ہو گئی یہ صورت تضاد اس طرح پیدا ہوئی کہ دکان پر اب ان قدردانوں کی ریل پیل رہنے لگی جو اصل میں ان سے کوکاکولا پینے یا فون کرنے آتے اور رد کن میں ایک آدھی کتاب آریتن لے کر ٹلتے جس گہک سے خصوصیت برتتے اس کی پیشوائی کو بے تہاشا دورتے ہوئے سڑک کے اس پار لے جاتے اور پھر اسے اپنے اونچے سے سٹول پر بٹھا کر فوراں دوسرے گہک کو چالیس قدم تک رخصت کرنے چلے جاتے ہر دو رسوم کی پرتکلف ادائیگی کے دوران گہک کسی ایک گہک یا گروہ کی اجتماعی تحویل میں رہتی نتیجہ کتابوں کی کتاروں میں جا بجا کھانچے پڑ گئے جیسے دانت ٹوٹ گئے ہوں ان کے اپنے بیان کے مطابق ایک نئے گہک کو جس نے ابھی ابھی غبار خاطر کا ایک نسخہ ادھار خریدا تھا پاس والے ریسٹوران میں مصنف کی من بھاتی چینی چائے پلانے لے گئے حلفیا کہتے تھے کہ مشکل سے ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا ہوں گا مگر واپس آ کر دیکھا تو نور اللغات کی چوتھی جلد کی جگہ خالی تھی ظاہر ہے کہ کسی بائیمان نے موقع پاتے ہی ہاتھ ساف کر لیا انہیں اس کی جگہ فسانہ آزاد کی چوتھی جلد رکھنا پڑی اور آخر کو یہی سیٹ چاکسو کالج لائبرری کو بزریاں وی پی سپلائے کیا چوریاں بڑھتی دیکھ کر ایک بزرگوار نے جو یوم افتتاح سے دکان پر اٹھتے بیٹھتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صرف بیٹھتے تھے اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو اٹھتے نہیں دیکھا مال کی ناجائز نقاسی روکنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ایک تعلیم یافتہ مگر ایماندار مینجر رکھ لیا جائے ہر چند کے ان کا روح سخن اپنی ہی طرف تھا لیکن ایک دوسرے صاحب نے جو خیر سے صاحب دیوان تھے اور روزانہ اپنے دیوان کی بکری کا حال پوچھنے آتے اور اردو کے مستقبل سے مایوس ہو کر لوٹتے تھے خود کو اس اسامی کے لیے پیش ہی نہیں کیا بلکہ شام کو اپنے گھر واپس جانے سے بھی انکار کر دیا یہی صاحب دوسرے دن سے خزانچی جی کہلائے جانے لگے صورت سے سزا یافتہ معلوم ہوتے تھے اور اگر واقعی سزا یافتہ نہیں تھے تو یہ پولیس کی این بھل من سہت تھی بہرحال ان کی ذات سے یہاں خیانت مجرمانہ کا کوئی خدشہ نہ تھا کیونکہ دکان کی بکری مدتوں سے ادھار پر ہی ہو رہی تھی یوں تو دکان میں پہلے ہی دن سے آج نقد کل ادھار کی ایک چھوڑ تین تین تختیاں لگی تھی مگر ہم دیکھتے چلے آئے تھے کہ وہ کل کا کام آج ہی کر ڈالنے کے قائل ہیں پھر یہ کہ کرز پر کتابیں بیچنے پر ہی اکتفا کرتے تو سبر آ جاتا لیکن آخر میں یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض گہک ان سے نقد روپے کرز لے کر پاس والی دکان سے کتابیں خریدنے لگے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا لہٰذا ایک دن تخلیہ پا کر انہیں سمجھایا کہ بندہ خدا اگر قرض ہی دینا ہے تو بڑی رقم قرض دو تاکہ لینے والے کو یاد رہے اور تمہیں تقاضہ کرنے میں شرم نہ آئے یہ چھوٹے چھوٹے قرضے دے کر خلق خدا کے ایمان اور اپنے اخلاق کی آزمائش کہہ کو کرتے ہو میری بات ان کے دل کو لگی دوسرے ہی دن خزانچی جی سے نہ دہندہ خریداروں کی مکمل فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کروائی اور پھر خود اسی ترتیب سے ادھار وصول کرنے کا پانچ روزہ منصوبہ بنا ڈالا لیکن علف ہی کی ردیف میں ایک ایسا ناہنجار آن پڑا کہ چھے مہینے تک بے سے شروع ہونے والے ناموں کی باری نہیں آئی میں نے یہ نقشہ دیکھا تو پھر سمجھایا کہ جب یہ حضرات تمہارے پاس حروف تہجی کی ترتیب سے قرض لینے نہیں آئے تو تم اس ترتیب سے وصول کرنے پر کیوں آڑے ہو سیدھی سے بات تھی مگر وہ منطق پر اتر آئے کہنے لگے اگر دوسرے بے اصول ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی بے اصولہ ہو جاؤں دیکھتے نہیں اسکول میں غیر حاضری کے وقت بچوں کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے پکارے جاتے ہیں مگر بچوں کو اسی ترتیب سے پیدا یا پاس ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بولتے کیوں نہیں اس کے باوجود میری نصیحت کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ اب کتاب ادھار نہیں بیچتے تھے توفتن دیا کرتے تھے کہتے تھے جب رقم ڈوبنی ہی ہے تو پھر سواب سے بھی کیوں محروم رہوں ادھر کچھ عرصے سے انہوں نے بہی کھاتے لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا جس کا یہ معقول جواز پیش کرتے کہ میں نقصان مایہ میں جان کے زیان کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا مرزا نے یہ لٹس مچتی دیکھی تو ایک دن پوچھا آج کل تم حکومت کے فرائز کیوں انجام دے رہے ہو کیا مطلب تم نے قوم کی مفت تعلیم کا ذمہ کیوں لے رکھا ہے اب ان کے چہرے پر دانائی کی وہ چھوٹ پڑھنے لگی جو عموماً دیوالہ نکلنے کے بعد طلوع ہوتی ہے مرزا کا خیال ہے کہ جب تک دو تین دفعہ دیوالہ نہ نکلے آدمی کو دکانداری کا سلیقہ نہیں آتا چنانچہ اس مبارک بربادی کے بعد وہ بجھ سے گئے اور ہر شے میں اپنی کمی محسوس کرنے لگے وہ دائمی بیلٹ این مسکراہت بھی غائب ہو گئی اور اب وہ بھول کر کسی گہک سے سیدھے مباد نہیں کرتے تھے مبادہ وہ ادھار مانگ بیٹھے اکثر دیکھا کہ جو ہی گہک نے دکان میں قدم رکھا اور انہوں نے گھرک کر پوچھا کیا چاہیے ایک دن میں نے دڑ بڑھایا اندھے کو بھی نظر آتا ہے کتابوں کی دکان ہے پھر تم کیوں پوچھتے ہو کیا چاہیے فرمایا کیا کروں بازے بازے کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کتابیں رکھنے کے گناہگار ضرور تھے توہن اور کرہن بیچ بھی لیتے تھے لیکن آیارے تبیں خریدار دیکھ کر ان کے نکچڑے پن کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پوچھتا ہوا آیا لغت ہے لغت کا تلفز اس نے لطف کے وزن پر کیا انہوں نے نتھنے پھولا کر جواب دیا اس ٹاک میں نہیں ہے وہ چلا گیا تو میں نے کہا یہ سامنے رکھی تو ہے تم نے انکار کیوں کر دیا کہنے لگے یہ یہ تو لغت ہے پھر یہ بھی کہ اس بچارے کا کام ایک لغت سے تھوڑی ہی چلے گا ہاں تلفز پہ یاد آیا کہ اس دور ابتلاع میں انہوں نے دکان میں ایک اذکار رفتہ ریڈیو رکھ لیا تھا اسی کو گود میں لیے گھنٹوں گڑ گڑا ہٹ سنا کرتے تھے جس کو وہ مختلف ملکوں کے موسم کا حال کہا کرتے تھے بعد میں مرزا کی زبانی غائت سما خراشی یہ معلوم ہوئی کہ اس ریڈی آئی دمے کی بدولت کمسکم گاہکوں کی غلط اردو تو سنائی نہیں دیتی یہ کوئی دھکی چھوپی بات نہیں کہ کتب فروشوں کو ہر کتاب پر آسطن تیس چالیس فیصد کمیشن ملتا ہے بیلا قد و کاوش جس پیشے میں منافع کی یہ شرعہ عام ہو اس میں دیوالہ نکالنے کے لیے غیر معمولی دل و دماغ درکار ہے اور وہ ایسے ہی دل و دماغ کے مالک نکلے اپنی حسابی صلاحیتوں کا دستاویزی ثبوت اس زمانے میں ہی دے چکے تھے جب سیماہی امتحان کی کوپی میں وہ اپنا نام شیخ صبغت اللہ لکھتے اور غیر سرکاری طور پر محض صبغے کہلاتے تھے اسی زمانے سے وہ اپنے اس عقیدے پر سختی سے قائم ہیں کہ علم الحساب در حقیقت کسی متعصب کافر نے مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے لیے ایجاد کیا تھا چنانچہ ایک دن یہ خبر سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات ان پر علم الحساب ہی کہ کسی قائدے کی روح سے یہ منکشف ہوگا منافع کی یہ اندھا دھند شہرہ سن کر مرزا کے بھی موں میں پانی بھر آیا لہٰذا نزدیک ترین گلی سے صبغے کے پاس وہ گھوم کرنے پہنچے جس کی مدد سے وہ بھی اپنے پرانے کوٹوں کی دکان میں تالہ ٹھونک کر فل فور اپنے دلدر دور کر لیں صبغے نے کان میں لگی ہوئی پینسل کی مدد سے لبے لباب سلیس اردو میں یہ ہے کہ اب تک ان کا یہ معمول رہا کہ جس دن نئی کتابیں خرید کر دکان میں لگاتے اسی دن ان پر ملنے والے چالیس فیصد منافع کا حساب قریب ترین پائی تک لگا کر خرچ کر ڈالتے لیکن جب یہ کتابیں سال بھر تک دکان میں پڑی بھٹکتی رہتی تو کرسمس سیل میں ان کنچ ہائے گرہ مایا کو پچاس فیصد ریایت پر فروخت کر ڈالتے اور اس طرح اپنے حساب کی روح سے ہر کتاب پر نوے فیصد ناجائز نقصان اٹھاتے لیکن نیا فورمولہ دریافت ہونے کے بعد اب وہ کتابیں یک سر فروخت ہی نہیں کریں گے لہٰذا اپنی اس حکمت عملی سے نوے فیصد نقصان سے صاف بچ جائیں گے اور یہ منافع نہیں تو کیا ہے کتاب فروشی کے آخری دور میں جب ان پر پیامبری وقت پڑا تو ہر ایک گہک کو اپنا مالی دشمن تصور کرتے اور دکان سے اس کے خالی ہاتھ جانے کو اپنے حق میں بائی سے خیر و برکت گردانتے ہفتے کو میرا دفتر ایک بجے بند ہو جاتا ہے واپسی میں یوں ہی خیال آیا کہ چلو آج سبغے کی دکان میں جھانکتا چلو دیکھا کہ وہ انچے سٹول پر پیر لٹکائے اپنے قرصداروں کی فہرستوں سے ٹیک لگائے سو رہے ہیں میں نے کھنکار کر کہا قیلولا سٹاک میں نہیں ہے آنکھیں بند کیے کیے بولے یہ کہہ کر ذرا گردن اٹھائی چندیائی ہوئی آنکھوں سے اپنی داہینی ہتیلی دیکھی اور پھر سو گئے داہینی ہتیلی دیکھنا ان کی بڑی پرانی عادت ہے جسے زمانہ طالب علمی کی یادگار کہنا چاہیے ہوتا یہ تھا کہ دن بھر خوار اور خستہ ہونے کے بعد وہ رات کو ہوسٹل میں کسی نہ کسی کے سر ہو جاتے کہ صبح تمہارا مو دیکھا تھا چنانچہ ان کے کمرے کے ساتھ ہی اپنی بدنامی کے خوف سے صبح دس بجے تک لہاف اوڑے پڑے رہتے اور کچھوے کی طرح گردن نکال نکال کر دیکھتے رہتے کہ صبح دفان ہوئے یا نہیں جب اپنے بیگانے سب آئے دن کی نہوستوں کی ذمہ داری لینے سے یوں مو چھپانے لگے تو صبح نے ایک ہندو نجومی کے مشورے سے یہ عادت ڈالی کہ صبح آنکھ کھلتے ہی شگون کے لیے اپنی دائیں ہتیلی دیکھتے اور دن بھر اپنے آپ پر لانت بھیجتے رہتے پھر تو یہ عادت سی ہو گئی کہ نازک اور فیصلہ کن لمحات میں مثلا اخبار پر اپنا رول نمبر تلاش کرتے وقت تاش پھینٹنے کے بعد اور کرکٹ کی گیند پر ہٹ لگانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی داہینی ہتیلی ضرور دیکھ لیتے تھے جس زمانے کا یہ ذکر ہے ان دنوں ان کو اپنی ہتیلی میں ایک حسینہ صاف نظر آ رہی تھی جس کا جہیز بمشکل ان کی ہتیلی میں سما سکتا تھا علماریوں کے انگنت خانے جو کبھی تھوسا تھوس بھرے رہتے تھے اب خالی ہو چکے تھے جیسے کسی نے بھٹے کے دانے نکال لیے ہوں مگر سبغے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹنے والے نہیں تھے چنانچہ اکثر دیکھا کہ زہر سے اثر تک شیشے کے شوکیس کی فرضی اوٹ میں اپنے خلیرے چچیرے بھائیوں کے ساتھ سر جوڑے فلش کھیلتے رہے ان کا خیال تھا کہ جوہ اگر قریبی رشداروں کے ساتھ کھیلا جائے تو کم گناہ ہوتا ہے رہی دکانداری تو وہ ان حالوں کو پہنچ گئی تھی کہ تاش کے پتوں کے سوا اب دکان میں کاغذ کی کوئی چیز نہیں بچی تھی گہکوں کی تعداد اگرچہ تگنی چوگنی ہو گئی مگر مول تول کی نویت قدر مختلف ہوتے ہوئے جب یہ نوبت آگئی کہ رہ چلنے والے بھی بھاو تاؤ کرنے لگے تو خزانچی جی نے خاکی گتے پر ایک نوٹس نہائیت پاکیزہ خط میں آویزہ کر دیا یہ فرڈیچر کی دکان نہیں ہے یاد رہے کہ ان کی نصف زندگی ان لوگوں نے تلخ کر دی جو قرض پر کتابے لے جاتے تھے اور بقیہ نصف زندگی ان حضرات نے تلخ کر رکھی تھی جن سے وہ خود قرض لے بیٹھے تھے اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تباہی میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا قدرت نے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا جس دیا تھا کہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو ان کی بربادی کا سہرہ قدرت کے علاوہ ان مہربانوں کے سر تھا جو انتہائی خلوص اور مستقل مزاجی کے ساتھ دامیں درمیں سخنیں ان کو نقصان پہنچاتے رہے دوسری وجہ جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں یہ تھی کہ وہ اپنے خاص دوستوں سے اپنی حاجت اور ان کی حیثیت کے مطابق قرضہ لیتے رہے اور قرضے کو منافع سمجھ کر کھا ان کے مزاج میں اس حد تک رچ بس چکا تھا کہ مزدہ کا خیال تھا کہ سبغ دراصل سہروردی حکومت کو کھکھا کرنے کی غرض سے اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے اس لیے کہ اگر آمدنی بڑھے گی تو لا محالہ انکم ٹیکس بھی بڑھے گا اب تو ان کی یہ تمنا ہے کہ بقیہ عمر عزیز بینک اور ڈرافٹ پر گوشہ بدنامی میں گزار دیں لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی یہ اور بات ہے کہ حالات نے ان کی نیک نیتی کو اُبھرنے نہ دیا گزشتہ رمضان میں ملاقات ہوئی تو بہت اداس اور فکر مند پایا بار بار پتلون کی جیب سے ید بیضہ نکال کر دیکھ رہے تھے پوچھا سبغے کیا بات ہے بولے کچھ نہیں پروفیسر عبدال قدوس سے قرض لیے تیرہ سال ہونے کو آئے آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اب واپسی کی سبیل کرنی چاہیے ورنہ وہ بھی دل میں سوچیں گے کہ شاید میں نہ دہندہ ہوں جوانی میں خدا کے قائل نہیں تھے لیکن جیسے جیسے اوبر بڑھتی گئی ایمان پختہ ہوتا گیا یہاں تک کہ اب وہ اپنی تمام نلائکیوں کو سچے دل سے من جانب اللہ سمجھ نے لگے تھے طبیعت ہی ایسی پائی تھی کہ جب تک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بڑی سے بڑی قربانی نہ دے دیتے انہیں چین نہیں پڑتا تھا بقول مرزا ہو ان الحق کہے بغیر سولی پر چڑھنا چاہتے تھے تجارت کو انہوں نے وسیلہ معاش نہیں وسیلہ جہاد سمجھا اور بہت جلد شہادت کا درجہ سرخ تختی جس پر ان کا فلسفہ حیات بخط نستالیق کندہ تھا ٹانگ دی باطل سے دبنے والے اے آسمہ نہیں ہم اس میں قطع کوئی تعلی نہیں تھی بلکہ دیکھا جائے تو انہوں نے کسر نفسی ہی سے کام لیا کیونکہ باطل تو باطل وہ حق سے بھی دبنے والے نہیں تھے مرزا اکثر نصیحت کرتے کہ میاں اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیاب کتب فروشوں کی طرح بقدر ضرورت سچ بولو اور ہر کتاب کے حسن و قباح پر زدن زدہ کرنے کی بجائے گاہکوں کو انہی کی پسند کی کتابوں سے برباد ہونے دو جو بچارہ تربوز سے بہل جائے اسے زبردستی انگور کیوں کھلاتے ہو لیکن سبغے کا کہنا تھا کہ بیسویں صدی میں جیت انہی کی ہے جن کے ہاتھ میں دین ہے اور دوسرے میں دنیا اور دائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ بائیں میں کیا ہے تجارت اور نجابت میں سنجوگ ممکن نہیں تجارت میں فوری ناکامی ان کے نزدیک مقیاس شرافت تھی انہی کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت میں بہت جلد ناکام نہ ہو سکے تو سمجھ لو کہ اس کے حسب نسب میں کمی ہے اس اعتبار سے انہوں نے قدم قدم پر بلکہ ہر سودے میں اپنی نسبی شرافت کا وافر ثبوت دیا حساس آدمی قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور اسی لئے بہت جلد انسانیت سے مایوس ہو گئے انہوں نے تمام عمر تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھائیں شاید اسی وجہ سے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ حق پر ہیں زندگی سے کب کے بیزار ہو چکے تھے اور ان کی باتوں سے ایسا اب ہم زیل میں وہ تاثرات اور تعصبات مختصر بیان کرتے ہیں جو ان کی چالیس سالہ ناتجربہ کاری کا نچوڑ ہیں دکان کھوننے سے چار پانچ مہینے پہلے ایک عدبی خیر سگالی وفت ادارہ برائے ترقی انجمن پسند مصنفین کے ساتھ سلون ہو آئے تھے جسے حاسد لنکا کے نام سے یاد کرتے تھے اس سہر روزہ سیاحت کے بعد اٹھتے بیٹھتے ترقی آفتہ ممالک کی عدب نوازی اور علم دوستی کے چرچے رہنے لگے ایک تفہ برادران وطن کی ناقدری کا گلہ کرتے ہوئے فرمایا آپ کے ہاں تو ابھی تک جہالت کی خرابیاں دور کرنے پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مگر ترقی آفتہ ممالک میں تو اب مارا ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کا مقصد ان خرابیوں کو دور کرنا ہے جو محض جہالت دور ہونے سے پیدا ہو گئی ہیں صاحب وہاں علم کی ایسی قدر ہے کہ کتاب لکھنا کتاب چھاپنا کتاب بیچنا کتاب خریدنا حد یہ کہ کتاب چورانا بھی ثواب میں شامل ہے یقین مانیے ترقی آفتہ ممالک میں تو جاہل آدمی ٹھیک سے جرم بھی نہیں کر سکتا شامت اعمال میرے مو سے نکل گیا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ترقی آفتہ ممالک میں کوئی کتاب اس وقت تک اچھی خیال نہیں کی جاتی جب تک اس کی فلم نہ بن جائے اور فلم بننے کے بعد کتاب پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہیں غصہ آ گیا تین پیسے کی چھوکری کا کونہ مور کر واپس محسوس نہیں کرتے جب تک پولیس اسے فوہش قرار نہ دے دے اور فوہش قرار پانے کے بعد اسے بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے تنس میں تانے کا رنگ آج چلا تھا اس لیے میں نے جھٹ سے ہامی بھر لی کہ اگر پولیس دل سے چاہے تو تمام اچھی اچھی کتابوں کو فوہش قرار دے کر نوجوانوں میں اردو عدب سے گہری دلچسپی پیدا کر سکتی ہے میرے لہجے کا نوٹس نہ لیتے ہوئے الٹے مجھ ہی سے الجنے لگے کہ آپ بات کی تہہ تک نہیں پہنچے آپ دھڑا دھڑ کتابیں چھاپ سکتے ہیں مگر زبردستی پڑھوا نہیں سکتے میں نے کہا کیوں نہیں اٹھا کر نساب میں داخل کر دیجئے وہ بھلا ہار ماننے والے تھے کہنے لگے اگر ایک پوری کی پوری نسل کو ہمیشہ کے لیے کسی اچھی کتاب سے بیزار کرنا ہو تو سیدھی ترقیب یہ ہے کہ اسے نساب میں داخل کر دیجئے کتب فروشی کی بدولت سبقے کا سابقہ ایسے ایسے پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں سے پڑا ہزاروں سال نرگز جن کی بے نوری پہ روتی ہے ان میں خیام کے وہ دردادہ بھی شامل تھے جو اصل ربائیوں میں ترجمہ کی خوبیاں تلاش کرتے پھرتے تھے ان میں وہ سال خوردہ کتاب خواں بھی تھے جو کجلائے ہوئے کوئلوں کو دہکانے کے لیے بقول مرزا اوریاں نوولوں سے موں کالا کرتے اور سمجھتے کہ ہم اردو کی عزت بڑھا رہے ہیں یہ قول انہی کہہ کہ فوہش کتاب میں دیمک رفیق ہے اور وہ کم نصیب بھی جن کے لیے واحد رفیق اور اس بے نام قبیلے میں وہ جدت پسند پڑھنے والے بھی شامل تھے جو ہر لہزہ تازہ بتازہ نو بنو کے طلب گار تھے حالانکہ ان جیسوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقط ڈکشنری ہی ایسی کتاب ہے جسے وہ جب بھی دیکھیں انشاءاللہ نئی معلوم ہوگی لیکن ایک حد تک سبغے کی بھی زیادتی تھی کہ نئی اردو کتابوں کو اپنے دل اور دکان میں جگہ دینا تو بڑی بات ہے چمکے سے پکڑ کر بھی بیچنے کے لیے تیار نہ تھے ایک دن خاقان ہند جائے جسے وہ کوکا کولا کے گھونٹ کے ساتھ غٹک سے حلق میں اتار لیں انسانی تہذیب پتھر اور بھوچ پتھر کے عہد سے گزر کر اب ریڈرز ڈائجسٹ کے دور تک آگئی ہے سمجھے یہ مصنفوں کا دور نہیں صحافیوں کا دور ہے صحافیوں کا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا مگر صحافت میں کیا قباہت ہے بولے کچھ نہیں بڑا مصنف اپنی آواز پبلک تک پہنچ جاتا ہے مگر بڑا صحافی پبلک کی آواز پبلک تک پہنچ جاتا ہے مصنفوں کا ذکر چھڑ گیا تو ایک واردات اور سنتے چلئے سات آٹھ مہینے تک وہ اردو افثانوں کا ایک مجموعہ بیشتے رہے جس کے سرورق پر مصنف کے دستخط بقلم خود ثبت تھے اور اوپر یہ عبارت جس کتاب پر مصنف کے دستخط نہ ہو وہ جالی تصور کی جائے ایک روز انہیں ریجسٹری سے مصنف کے وقیل کی معرفت نوٹس ملا کہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے موکل کی کتاب کا ایک مصدقہ ایڈیشن عرصہ آٹھ ماہ سے مبینہ طور پر فروخت کر رہے ہیں جس پر مصنف مذکور کے دستخط بقید تاریخ ثبت ہیں آپ کو بذریہ نوٹس سے حاضہ متنبع اور متلا کیا جاتا ہے کہ محولہ بالا کتاب اور دستخط دونوں سرسر جالی ہیں اصل ایڈیشن میں مصنف کے دستخط سرے سے ہیں ہی نہیں اس واقعے سے انہوں نے ایسی عبرت پکڑی کہ آئندہ کوئی ایسی کتاب دکان میں نہیں رکھی جس پر کسی کے بھی دستخط ہو بلکہ جہاں تک بن پڑتا انہی کتابوں کو ترجی دیتے جن پر مصنف کا نام تک درج نہیں ہوتا مثلا الف لیلہ زابطہ فوجتاری ریلوے ٹائم ٹیبل انجیل تباہی کی جو تباہ زاد راہ بلکہ شہرہ انہوں نے گیا جس کا دشمنوں کو انتظار تھا اور دوستوں کو اندیشہ دکان بند ہو گئی خزانچی جی کی تنخواہ دھائی مہینے سے چڑھی ہوئی تھی لہٰذا خالی علماریاں ایک عدد گلک چوبی جو نادہندوں کی فہرستوں سے موں تک بھری تھی چاندی کا خوبصورت سگرٹ کیس جسے کھولتے ہی محسوس ہوتا تھا گویا بیڑی کا بندل کھل گیا نسینی جس کی صرف اوپر کی تین سیڑھی باقی رہ گئی تھی خواب آور گولیوں کی شیشی کراچی ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کے شجرہ ہائے نسب نومبر سے دسمبر تک کا مکمل کلینڈر کیل سمیت یہ سب خزانچی جی نے سبغے کی اولین غفلت میں ہتھیا لئے اور رات و رات اپنی تنخواہ کی ایک ایک پائی گدھا گاڑی میں دھو دھو کر لے گئے دوسرے دن دکان کا مالک بقایہ کرائے کی مد میں جو جاداد منقولہ یا غیر منقولہ اٹھا کر یا اکھاڑ کر لے گیا اس کی تفصیل کی یہاں نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہمارے پڑھنے والوں کو بس اتنا ہی اشارہ کافی ہوگا کہ ان میں سب سے پیمتی چیز بغیر چابی کے بند ہونے والا ایک قفل فولادی ساختہ جرمنی تھا پرانا ضرور تھا مگر ایک خوبی اس میں ایسی پیدا ہو گئی تھی جو ہم نے نئے سے نئے جرمن تعلوم میں بھی نہیں دیکھی یعنی بغیر چابی کے بند ہونا اور اسی طرح کھلنا سبغ غریب کے حصے میں صرف اپنے نام ما فرزی فرزندان کا سائن بورٹ آیا جس کو سات روپے مزدوری دے کر گھر اٹھ والا اور دوسرے دن سوا روپے میں محلے کے ایک کباری کے ہاتھ فروخت کر ڈالا مگر انہوں نے حمد نہیں آری اور دو مہینے تک اپنی ہتیلی کا شبانہ روز مطالعہ کرنے کے بعد ایک ٹریننگ کالج میں سکول ماسٹروں کو پڑھانا شروع کر دیا مرزا کے الفاظ میں سبغے کی کتب فروشانہ زندگی کے باب کا انجام نہایت افسانوی رہا جس افسانے کی طرف یہاں مرزا کا اشارہ ہے وہ دراصل کائی چنگ کی ایک مشہور چینی کہانی ہے جس کا ہیرو ایک آرٹسٹ ہے ایک دن وہ اپنی جلا ڈالے اور ایک سرکس میں ہاتھیوں کو صدھانے کا کام کرنے لگا سرکس